موسیقی 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 اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت آشوانی سکس رور راولپنڈی سے حاضر ہے ناظرین جب سے کرونا وائرس کی وبا پاکستان میں پہنچی ہے یہاں پہ ہر سطح پہ حکومتی انتظامات ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے انتظامات کیے اپنے اداروں میں سرکاری اداروں میں اور اس کے لئے ہاتھ دھونے کی بات کی گئی اپنی اتیار کی بات کی گئی لیکن یہ جو شہر ہیں یہ جو روڈ ہیں یہاں پہ عوام نے آنا ہے اس کو بھی صاف سترا رکھنا ہے اور اس کے لئے بھی انتظامات ہیں یہاں پہ ایک کمپنی جو پاکستان اور ترک مل کے اس کمپنی کے لئے کام کرتے ہیں اور یہاں پہ انتظامیاں جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے ویسٹ مینجمنٹ کا یہ ادارہ ہے یہ ادارہ کس طرح صفائی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے کام کر رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کار کیا ہے یہی پہ ہم دیکھیں کہ اب ہم یہاں پہ آئے یہاں پہ کافی لوگ ہیں وہ روڈ کی صفائی کر رہے ہیں اور یہاں کے ایڈیا چیف جو ہیں ستی صاحب ان سے بات کریں گے یہ جو گاڑی ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ اس میں وہ ایک کیمیکل ہے اس کے ذریعے یہ ساتھ سپری کرتے ہیں تاکہ یہ جو دکانے ہیں بزار ہیں اس میں جو یہ کرونو وائلس کی جو پھلاو اس کو روکا جا سکے اس میں کیمیکلز ہوتے کے آئے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں تمہارے ہیں کرونو وائلس کو ختم کرنے کے لئے جتنی بھی وہ اس میں پانی میں میس کر کے سپری کرتے ہیں روزانہ راولوینڈی شہر کو پانچ جسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ہر سکٹر میں یہ اسی طرح ورکز بھی کام کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر شفائی بھی ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے زیلے افسران کمیجنی صاحب ڈی سی صاحب ہمڈی صاحب تو چوبیس گھنٹے ہیں ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے مانٹے ہیں کتنا علاقہ ہے یعنی انتظامیاں کے ساتھ مل کے آپ کا کتنا علاقہ ہے یہ ہمارے میرا جو ہے یہ سکٹر بھی ہے اس میں تقریباً بارہ یوسی ہے جس میں یوسی چھپیس سے لے کے ساتھ کا بات مسلم ٹاؤن مری روڈ ڈوک فرمان علی ڈوک علائی بیکش اور سیول لہر کے چہری تک یہ علاقہ ہے یہ میرے بات نہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوتے روزانہ آپ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد صبح پہنچ بیجے سینٹی برکر کی آزی ہوتی ہے جو دوبارہ صبح ہر یوسی میں ہر علاقے میں ایک سینٹی برکر تائنات ہے جو روزانہ کی بنیاد برکر صفائی کرتے ہیں اور ہم پوری طرح یہ محکمت صفائی ہے جو آٹ ڈوک لیلی کوشش کر رہی ہے کہ ہماری طرف سے جو بھی اقدامات ہیں بہتر سے بہتر کیے جا سکتے ہیں اچھا ستی صاحب یہ جو سپرے ہوتا ہے اگر کھانے پہننے والی چیزوں پہ یا دیگر چیزوں پہ یہ سپرے پڑتا ہے اس سے مذر اثرات تو نہیں ہوتا ہے نہیں اس سے کوئی مذر اثرات نہیں ہوتا ہے یہ صرف کرونا وائرس ہے اس کے پھلاو کو روکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کتنا عملہ آپ کے پاس ہے ہمارے پاس اس وقت دو ڈائی ازار سے زیادہ جو سینٹی برکر خالی ہے جو وہ کام کر رہے ہیں دو ڈائی ازار سینٹی برکر پاندر سو تری پوچٹ ہے اس کے علاوہ لاری لوڈر ہے وہ بھی ہے اس طرح یہ جو راوربنی شہر کے چار سیکٹر ہیں اس میں تقریباً پاندر سو سولہ سو سینٹی برکر یہ جو برکر آپ کا ہے ان کو آپ نے کیا کیا ہوئے ان کی حفاظتی تدابیر کیا کیا ہے ان کو جو ہے آرڈبلی ایم سی کی طرف سے ان کو گلاوز دیئے گئے ہیں ماس دیئے گئے ہیں ان کو شوز دیئے گئے ہیں ان کو یونیفارم دیئے گئے ہیں اس کے بعد ان کو سینٹی لائزر بھی دیا جاتا ہے تاکہ وہ آٹھو میں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کو اتحادی تدابیر کی جو ہے نا وہ بھی ان کو تربیت بھی دیئے گئی ہے کھتنے گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے چوبیس گھنٹے جب بھی یہ چونکہ انگامی حالات ہیں اس میں ڈیوٹی کے کو پہنچ چوبیس گھنٹے کرنی پڑے تب ہی کرتے ہیں کوئی اس میں پابندی والی بات نہیں ہے سپریگ کی بات ہو رہی تھی سپریگ اس طرح کرتے ہیں علاقے کو نیٹنگ کلین کیسے رکھتے ہیں ستی صاحب وہی تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے ہم اسی حوالے سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم کہیں پہ میسٹ مینجمنٹ کی گاڑی دیکھیں اور وہ اگر وہاں پہ کو مطلقہ افیسر ہمیں ملے اس سے بھی بات کریں کہ ایک تو سپریگ کرتے آپ اور اس کے علاوہ جو کورا کرکٹ جمع ہو جاتا ہے گلیوں کے اندر ہوتا ہے مین مارکیٹوں کے اندر ہوتا ہے اس کو ویسٹ کو آپ کدھر لی جاتے ہیں اس ویسٹ کا کیا کرتے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے آگے چلتے ہیں ناظرین میرے ساتھ خالد سعید بٹ صاحب ہے چیئرمین ہے کارپوریشن کے اس سے پہلے جپٹی میر بھی رہے بٹ صاحب یہاں پہ صورتحال جو ہے اس علاقے میں یہاں پہ تو ہمیں صفائی سترائی نظر آ رہی ہے راولپنڈی شہر میں باقی علاقوں میں کس طرح ہے جہاں تک سوائی کا طلق ہے کافی بہتری ہے پہلے سے بہت بہتری ہے جب سے آر و ایم سی آئی ہے یا البراک آئی ہے ہمیں کافی فرق پڑھائی سر ہے کہ ان کے پاس نئی نئی مشینری ہیں ہر چیز ہے تو علاقے میں ہوتا ہے کہ جو گنجان علاقے ہیں ان میں کچھ پڑھا پتہ فرق بھی پڑھتا ہے لیکن زیادہ بہتری ہے اس وقت اچھا بھٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے علاقے میں تو ہم سپری بھی دیکھ رہے ہیں صفائی بھی دیکھ رہے ہیں راولپنڈی کے دیگر علاقوں کی کیا صورت آئی ہے بات دیا جی کہ اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے لیکن راولپنڈی میں اتنا بڑا ایریا ہے اور ہمارے پاس یہ جو سپری والی ہیں گاڑی ہیں الباس کی واسا کی یہ دو گاڑی ہیں ہمارے پاس تو اس کے لیے پورا شائر قبر کرنا تک مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ ابھی میری یونیگوزر میں سترہ پیشنڈ نکلے ہیں کرونا کے ابھی ریسنٹلی پرسو ایک پیشنڈ نکلی ہے جس کا نام شہناز ہے وہ بلکل میرے گھر سے تیسا گھر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سپری سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے بہت فرق پڑتا ہے ایک ذہن ہی طور پہ لوگوں کو جو ٹنشن ہوتی ہیں جب سپری ہو جاتی ہے تو لوگ متمن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے علاقے میں سپری ہوگی اب ہمیں بچت ہو جائے گی اس بات سے یہ جو موزی مر جائے کرونا اس سے بچت ہو جائے گی بچ صاحب آپ کی لوگ بات سنتے ہیں آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں آپ میسیج بھی ان تک بھی کنوے کریں کہ وہ ان ہدایات میں ہر جمعے کو اپنے جو امام مسجد ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ ہر جمعے دن اعلان کریں کہ صبح گھر کے جو کورا ہوتا ہے وہ صبح آٹھ بجے سے پہلے بار رکھیں تاکہ ہماری البراہ کی گاڑیاں جو ہیں وہ آٹھ بجے بلکہ ساڑھ ساٹھ بجے آنا شروع جاتی ہیں براک والے کر رہے ہیں سپائی کیسے یہ مہم ہے جی الحمدللہ ہم ان لوگوں سے بڑے مطمئن ہیں بالخصوص انتظامیاں سے تھانے والوں سے رینجر والوں سے بہت اچھا انتظام ہے اور ہمارے علاقے کے جو صاحب کا یہاں چیئرمین ہے وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتے ہیں جیسے سالسید بٹ صاحب ہیں سجاد دیل بٹی صاحب ہیں یہ بھائی ہمارے ساتھ گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہمارے ساتھ کیمپوں میں آتے ہیں ہمارے مساجد میں آتے ہیں سپریہ کرواتے ہیں ماس دیتے ہیں اور جمعہ کو ہر مساجد کے اندر ماس ہوتا ہے اور ساتھی کو ایک ایک ماس دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ جو سپریہ ہو رہا ہے اسے ہم بہت مطمئن ہیں ہمارے علاقے کے لوگ بہت مطمئن ہیں اور صفائی جب سے یہ کرونا ہے بہت زیادہ صفائی اور یا روزانہ کے اعتبار سے یہ واسہ والے بھی اور یہ جو سپریہ کر رہے ہیں ہم ان سے بہت مطمئن ہیں الحمدللہ السلام علیکم آئیں گے ذرہ نیچے آپ سے تھوڑی چی بات کر لیتے ہیں آ جائیں آ جائیں اسلام یہ آپ کا جو راولپنڈی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ہے کیا اب آپ کرونا کے حوالے سے شہر کی صفائی کے لیے کیا آپ نے اقتب آت دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہے شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ جو ہماری گاڑی ہیں یہ ویسٹ کلیکشن کے لیے ہیں سٹی کے اندر سے جتنی بھی ہیں میرے ڈمپر سے اور اس کمپیکٹر کے سورو ہم لوگ جو ہےنا ویسٹ کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم لوگ لیاقت باغ ہم نے جو ٹرانسفر سیشن بنایا ہے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں پھر فردر آن اس کو پچاس ٹن کا جب ہمارا ویسٹ اکٹھا ہو جاتا ہے ہاولرز کے ساتھ ہم اس کو لوسر لے جاتے ہیں جو ہمارا ڈمپ سائیڈ ہے یہ کتنی گاڑیاں ہیں جو شہر میں کام کرتے ہیں اس وقت ہماری پیس گاڑیاں ہیں جو سٹی میں کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہماری جو لگیویں ہیں تحسیلز میں ہیں جو الالگ الالگ گاڑیاں وہ کام کر رہی ہیں ساروں کا ٹرانسفر سٹیشن ہوا رہا ہے ایک لیاقت باغ میں ہے آپ کا نام کیا ہے جی رزوان عباسی رزوان عباسی مجھے یہ بتائیں کہ یہ ایک تو صفائی ہو جاتی ہے کرونا میں کابو پانے میں مدد ملتی ہے اس کا بیسٹ آپ کرتے کیا ہے اسے بنتا کیا ہے بیسیکلی سر اس کو فرسٹ فیز میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ اپنا سیٹی کو صاف کرنا ہے سیٹی کو صاف کر کے ہم لوگ لیاقت باغ میں لے جا کے ہم نے اس کو ویسٹو انرجی کا ہمارا جو نیکس پروجیکٹ چل رہے جو ہم نے اس کو ویسٹ سے دنیا جو ہے ہماری اب جو ری سائیکلنگ کی طرف جا رہی ہے ہم نے اس کو ہم نے کرنا ہے ویسٹو انرجی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اس کو ویسٹو یوٹلائز کیسے کیا جائے اس کے لیے ہم لوگ ابھی ہمارے پناٹس لگے ہیں جس میں ہم لوگ الیکٹرسٹی بھی بان رہی ہے ناظرین ہم آپ کو اویر کرنا چاہتے ہیں کہ صفائی کیوں زیادہ ضروری ہے ہمارے اسلام کہتا ہے کہ آپ حدیث نبوی دیکھیں صفائی جو ہے نصف ایمان ہے اور اس کے لیے اس وقت حکومت کی پوری کوشش ہے یہ جو کہ جس طرح راولپنڈی میں یہاں البراک کمپنی نے اور کارپوریشن نے مل کے راولپنڈی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی جو ہے وہ یہی کر رہی ہے کہ کام کرنے کی جگہ اور دفتری اوقات بیل جول کے طریقوں کو حفظان صحت کے درجے زیل اصولوں کے مطابق ڈھال لیجئے یعنی ضروری ہدایات ہیں ہاتھ ملائے اور بغوید ہوئے بغیر سلام کریں باقیدگی سے ہاتھ دھونی کی عادت اپنائیں خانسیے خانستے یا چھیکتے ہوئے کونی سے موں کو ڈھانپ لیں اپنے موں آنکھوں اور ناکھ کو چھونے سے گریز کریں چھیکنے اور خانسنے والے شخص سے کم از کم تین فوق کا فاصلہ رکھیں ناظرین یہ وہ ہدایات ہیں جو ہر روز ہم ٹیلیویجن پہ دیکھتے ہیں اخبارات میں اشتہارات کی شکل میں دیکھتے ہیں لیکن یہ بار بار میسج دینے کا مطلب یہی ہے آج دیکھیں سخت کرمی ہے لیکن ہم آپ کو اس لیے میسج دینے کیونکہ پاکستان ٹیلیویجن کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس ساری چیزوں سے باخبر کریں یہاں پہ ایک وین میں خاتون بھی موجود ہیں جو اویرنس کا کام کرتی ہیں اویرنس یہ ان کی وین جو ہے ہمیشہ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اویرنس بھی کرتی ہے ہم اسی خاتون سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں میڈم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ ذمہ داری ہے کہ آپ پورے شہر میں اویر کریں کیا اویر کریں ہم لوگوں کو یہی اویرنس دے رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو ایڈ کرکٹ کے ماحول کو ساف ستا رکھیں کیونکہ وہ ساف ستا رکھیں گے جیسے بچے کیوشن چاہتے ہیں وہاں سے اگر وہ جیسے کورا کرکٹ پڑا رہتے ہیں کورے دان کو ساف کریں گلی میں محلوں میں کوچوں میں ایسے کھلے چراہوں میں مت پھیکیں اور اپنے شہر کو ساف ستا رکھیں ہم لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں جیسے کہ بھی کورونا پھیلا ہوئے اس سے ہم لوگوں کو ہینڈ واشنگ کی اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہینڈ واشنگ کی جو ایکٹیویٹی ہے اپنے اندر یہ عادت اپنا لے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھویا کریں یہ تو آنے والے دنوں میں میڈم ہم دیکھیں گے کہ یہ جب کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی آ جائے گا گرمی آئے مچھر زیادہ ہوگا وہ بھی تو پھر آپ سپری وغیرہ کریں جب ہماری ٹیم ہماری ٹیم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وحیکل فلویٹ وحیکل کے ساتھ لوگوں کی گلیوں میں جا رہے ہیں ہم کیمپس بھی لگاتے ہیں ہم لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے ہیں ڈور ٹو ٹور ایکٹیویٹی بھی کرتے ہیں لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر ساف پانی کو کھڑا مت ہونے دیں اور کوشش کریں کہ فریج کے نیچے جو ٹریز ہوتی ہیں ان کو بھی ریگولر بیسس پہ یا آپ نے ٹو یا اور ٹری ڈیز کے اس کو وہ پانی کو ڈسپوز آف کر دیں خالی کر دیں تاکہ اس بیماری پہ ہم لوگ کابو پاسکے آپ کو پتا ہے کہ لاس ہیئر بھی لوگ کافی جائز ڈزیز سے افیکٹ ہوئے ہیں تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ وہ اس بیماری سے بچیں اور ہم گھروں میں جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں لوگوں سے سکولز میں جاتے ہیں کالیجز میں جاتے ہیں پارکس میں جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں بس لوگوں سے یہ اپیر کرتے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کے پاس ٹرینٹ حملہ ہے آپ نے خود تربیت لی ہوئی ہے لوگوں کے پاس تربیت نہیں ہے آپ کا صرف میسیج یہ ہے اگر رضا کر آنا طور پر نوجوان سامنے آئیں گے جس طرح ٹائگر فورس بنائی گئی کہ مشکل علاقوں میں راشن دے اسی طریقے سے اگر اس فورس کے نوجوان آپ کے پاس آتے ہیں ٹریننگ لیتے ہیں تربیت لیتے ہیں اور وہ اپنے اپنے محلے میں گلی میں کام کرتے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے جی بلکل ممکن ہے ہماری گاڑیاں جو ہیں یہاں پر دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری گاڑیاں جو دس انفیکشن سپری کر رہی ہیں گلیوں میں جا کے کہ کرونا سے ہم لوگ بچ سکیں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری گاڑیاں ہر گلی کچھوں میں جاتی ہیں وہاں پر دس انفیکشن سپری کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہماری کمپنی کیسے کام کر رہی ہے ایچ آر کی منیجر سنا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں میڈم ہم آپ سے یہی بات کریں گے کہ آپ کے کمپنی کام کرتی ہے سفائی کا کام کرتی ہے آج کرونا کی اور پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ڈینگی مچھر کی سفائی کی بڑی ضرورت ہے کیا میسیج ہوگا سفائی نے سفیمان ہے ہر بندہ ہر گھر میں سفائی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کو کلین رکھیں اور اپنے گھر گھر سے سٹارٹ کریں گے تو باعث تک ہم ہر تیس کو سافت رکھیں گے اپنے گھر کو سافت رکھیں اپنے گھر میں چھوٹی چیزوں کو کلین رکھیں سفائی کا خاص خیال رکھیں اور اپنے ہر سے باہر کورا بلکل نہ پھنکیں تو ہماری کمپنی تو اس چیز کو سارا کلیکشن اور یہ چیزیں اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں مگر ون بے ون ہمیں گھر میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور آج کر دنگی کا خاص حور پر چل رہے کہ نیکس بیک میں نیکس منت میں ڈنگی بھی سٹارٹ ہو جائے گا تو ہمیں ڈنگی کے لحاظ سے بھی سفائی کا ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہم ہاتھوں کو اگر ہم لوگ وہ دن میں بار بار ایک دو گھنٹے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنی سفائی بھی ہم لوگ رکھیں گے تو اس سے بھی ہم لوگ اس وائرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہم لوگ وہ لوگ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کو بار برد ہوئیں اور اپنے آپ کو صاف رکھیں اپنے گھر کو صاف سفائی کا کچھرا جگہ جگہ نہ پھیں گے تو اس سے چیزوں کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں حسنین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر منیجر ہیں آپریشن کے فیلڈ میں کام کرتے ہیں حسنین صاحب اس وقت جو صورتحال ہے ربلپنڈی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی بہت کام کر رہی ہے صفائی کر رہی ہے لیکن کرونا کے تناظر میں کیا اقتبات آپ نے کی اسلام علیکم کرونا کے حالے سے جیسے کہ ہمارے ڈائریکشن آئی ہے پنجاب گورمنٹ کی طرف سے تو ہم نے کوئی آٹھ ایک ٹیمیں بنائی ہیں ڈس انفیکشن ایکٹیوٹیز کے لیے تو ہماری یہ ٹیمیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ملکے جس میں ایم سی ہے ریسکیو ہے واسا ہے اور ہلکی ٹیمز ہیں ان کے ساتھ کامی انتظامی مقامی انتظامیاں ساری ہیں جو اس کو لیٹ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ ملکے ہم یہ جتنی بھی مارکیٹس ہیں مین روڈس ہیں اور جہاں پہ پبلک زیادہ بیزر کرتی ہے اس کو ہم کلوری نیٹیڈ وارٹر کے ساتھ ڈس انفیکشن ایکٹیوٹی پرفارم کرتے آن ڈیلی بیسس اور ایون آن سنڈے ہمارا ورکر جو ہے وہ سنڈے کو بھی آفنی ہوتا تاکہ ہم اس جو ایک کاؤز ہے جو ایک اپیڈیمک ہے اس میں جتنا ہم اپنے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ گورمنٹ کے ساتھ ملکے ان کو سپورٹ کر سکیں اور بھی پبلک سپورٹ اس اپیڈیمک کو اس پینڈیمک کو جتنا ہم فائٹ کر سکتے ہم کر سکیں اس کے علاوہ چو ہے ہماری ٹیمز وہ ہیلتھ کی جتنے کورنٹین سینٹرز ہیں یا ان کے ہسپٹلز ہیں ان کے ساتھ مکمل جتنا بھی وہاں کی ویسٹ مینجمنٹ ہے ہاؤس کیپیں گے اس میں کام کر رہے ہیں ان برکرز کو ہم نے مکمل جتنا بھی ریکوائیڈ ہوتا ہے سیفٹی گیر وہ ہم نے دیا ہوایا ہم کی مکمل کٹس ہیں ماسک ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ان کو ہم ڈسنفیکشن کے لیے وہ سوپس جو دوسرے ڈسنفیکٹنٹس ہیں وہ ہم ان کو دیتے ہیں اچھا ایک بات کہ یہ بات درست ہے کہ ساری چیزیں ہدایات مرکز کی طرف سے بھی ہیں سوبے کی طرف سے آپ کی کمپنی نے جتنا کام کیا آپ سمجھتے ہیں کتنے پرسنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ موثر رہے کرونا کو روکنے میں دیکھیں یہ ایک ایسی یہ پینڈیمک ہے کہ ایسا ایشو ہے کہ جس کو روکنا تو کسی اجسان کے ابھی بس میں نہیں لیکن اس کو ہم سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کرو کو ہم فلائٹ کر سکتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیشے نہ آ جائیں جس کا برڈن جو ہے وہ اتنا پڑتا ہے کہ اس کو ہم بہر نہ کر سکیں تو اس کو فلائٹ کرنے کے لیے ہم نے جتنی افرٹ کیا ہے وجہ ہے کہ جب ہم ڈس انفیکشن ایکٹیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے اس ایریا جہاں بھی جتنی پبلک زیادہ وزیٹ کر رہی ہے ایک دفعہ وہ کمپلیٹ جو ہے وہ سے مکمل طور پر جتنی سرکسز ہیں بسیدے ہیں مارکیٹس ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ اس کو ایک دفعہ ریموو کر دیتے ہیں تو اگر ہم چند ایک لوگوں کو بھی اس انفیکشن سے جو وہ کونٹریکٹ کر سکیں بچا سکیں تو میرے خیال میں یہ کافی بڑی افرٹ ہے کیونکہ جب ایک بندہ انفیکشن ہوتا ہے تو وہ آگے ایک وی کے اندر ون ففٹی لوگوں کو انفیکشن کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اگر دس لوگوں کو آج بچایا ہے تو ایک ہفتے کے اندر ہم نے سولہ لوگوں سولہ سو لوگوں کو اس انفیکشن سے ہم نے بچایا ہے ناظرین آج ہم نے وزٹ کیا رولپنڈی بیسٹ مینجمنٹ کا کس طرح یہ کام کرتی ہے کرونا کے حوالے سے کتنا کام ہے دینگی آنے والے دنوں میں ہوگا شہر کی صفائی اور اس کے لئے ہم نے مختلف لوگوں سے آپ کو ملوایا ہم نے آپ کو ٹیکٹیکل کام کرتے ہوئے لوگوں کو دکھایا اب ہم آگئے ایم ڈی صاحب کے بعد جو مینجرین ڈائریکٹر ہیں رولپنڈی بیسٹ مینجمنٹ کے عویس منظور تارہر صاحب بہت شکریہ تارہر صاحب ایت تو ہم نے دیکھا کہ آپ بیزی بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کام آپ کا بہت زیادہ ہے لوگوں سے تو ہماری بات ہوئی بیسٹلی اس کمپنی کا کتنا کام ہے کس حد تک کامیابی ہو رہی ہے رکاوتیں کیا ہیں اور کرونا پہ کابو پانے کے لیے آپ کے کیا اقتامات رہے ہیں جی تیکیو بیری مائج سب سے پہلے تمہیں اس کمپنی کے بارے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ راولپنڈی بیسٹ مینیمنٹ کمپنی جو ہے یہ گمیٹ آ پنجاب کی ایک جو لوکل گوھرمنٹ دیپارٹمنٹ ہے ہمارا الینڈ سیڈی اس کی ایک آفشوٹ ہے یہ انیس سو ایک کونٹی فورٹین سے یہ اسٹیبلیش ہوئی ہے ایک کونٹی فورٹین سے یہ راولپنڈی میں کام کر رہی ہے ہمارے پاس راولپنڈی سیٹی اور اس کے علاوہ جو ہماری تحصیل ہیں ان کے تحصیل ہیڈپارٹر سیٹیز ہیں ان سب میں ویسٹ کلیکشن اور ڈسپوزل کا کام راولپنڈی بیسٹ مینیمنٹ کمپنی کا رہی ہے اور اس کے علاوہ سے آپ نے پوچھا کہ جو ابھی کرونا کی جو پیرڈیمک چاہ رہی ہے اس میں ہمارا ستاف آپ نے دیکھا باقی سارے دپارٹمنٹس کوئی 30% پہ چلا گیا کوئی 50% پہ چلا گیا لیکن الحمدللہ ہمارے ستاف نے اس سخت وقت میں بھی 100% اپنی کپیسٹی کے اوپر کام کیا ہم نے کوئی انہیں کسی قسم کا آپ نہیں دیا اور میں خراجی تحسین پیش کروں گا ان ورکرز کو بھی جو ہمارے ساتھ کڑے ہوئے جو ہمارے ریسپونسیبیٹی کو پہچانا اور وہ اسی پیس کے ساتھ اس پیس کے ساتھ ہم ریگلر ڈیز میں کام کرتے ہیں اسی ڈیز کے ساتھ اب جو تھوڑی سے ہماری ایکٹیویٹی کرونا سے سپیسیفک لیے ہیں ایک تو ہماری روٹین کی ایکٹیویٹی ہے جو اسی طرح چاہ رہی ہے جیسے عام دنوں میں چاہ رہی تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس سکھ ٹورنٹین سینٹرز بنے ہوئے ہیں جس میں آپ یہ جو لوگ ہیں جن کو جو سسپیکٹ ہیں یا جو کانٹیکٹ ہیں کسی بیویشن کے ان کو رکھا جاتا ہے پہلہ دن کے لیے ان کی صفائی سپرائی کا کام ہمارے برکس کار رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ادھر فیلڈ ہاؤسپیٹل ایک بنا ہوگا ہے جہاں پیشنٹس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس کی صفائی کا کام ہمارے برکس کار رہے ہیں اس کے علاوہ ایک دس انفیکشن کی بڑی ہماری میسٹی لیولز کے اوپر ایک کیمپین چاہ رہی ہے اس کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس میں ہماری مختلف ٹیمز بنی ہوئی ہیں اس میں ہمارے ساتھ دوسرے ڈپارمنٹس بھی ہیں لیکن لیڈ اس کو آر ڈبلی ایم سی کر رہی ہے چار ٹیمز ماری ٹیٹی میں اور ایک ایک ٹیم ہر تشریل ہیڈ پارٹر میں یہ کام کر رہی ہیں یہ ڈیلی صبح سے لے کے تقریباً دو تین بجے تک یہ دس انفیکشن ایکٹیوٹیز کرتے ہیں اس میں جی شاپس مساجد پبلک پلیسز اور جس جس جگہ پر بھی فٹ فالو ہوں کا زیادہ ہے ہم کو ہی یہ کرتے ہیں کہ کلونیٹیڈ وارٹر کے ساتھ ایک دفعہ ان کو دو دیا جائے بلکو ٹھیک ہے ایم بی صاحب ایک اور بات میں ان کے راولپنڈی ایک بڑا شہر ہے گنجان آبادی ہے کیا آپ کے پاس وہ ایکیوپمنٹ گاڑیاں وہ کافی مقدار میں ہیں کہ آپ پورے شہر کو کور کر سکتے ہیں یہ ہمارے پر قریباً کچھ ٹو ہنڈرڈ پلس کر رہی ہیں جو اس شہر میں کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ ہمارے تین ہزار تین سو سے زیادہ بارپس کے علاوہ جو دو ہزار سینٹی ورکر ہیں جو آن گراؤنڈ مینول سریپنگ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کورا اکٹھا کرتے ہیں لوگ کنٹینرز میں بھی پھینکتے ہیں ان سب کنٹینرز کو ہم گاڑیوں سے اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لے جاتے ہیں اور وہاں سے سارے کورے کو اکٹھا کر کے ہم پر چھے سبائر ٹھیک ہے ابہ سب لوگ پاون کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باہوچ آپ کے انتظامات کے باہوچ لوگوں کا رویہ کس طرح کہ کوپریٹیو ہیں مجھے تقریبا آپ آٹ نوما ہو گئے ہیں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ لوگوں کو کوپریشن بڑھتا جا رہا ہے یہ آپ کے علمیہ ہوگا کہ پہلے یہ کلین اڈ گرین ایک کیمپین چلی ہے تو اس کیمپین کے بعد میں نے فیل کی ہے کہ لوگوں کو ہوئی بنے سے زیادہ سے زیادہ جب لوگوں لوگوں کو ہمارے ساتھ امبیسٹرز بنے ہیں اور لوگوں کے پاس پیغام گیا ہے تو آپ کوشش اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہم انیلائز کرتے ہیں تو ہمیں کمپلینٹس جو ہمارے دبل وان تی نائن نمبر ہے اس پر کمپلینٹس بھی کامان ہو گئی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر جو پیجز ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں نے آنا شروع کر دیا ہے اور کوپریشن کا لیبل ہنڈر پرسن تو میں نہیں کہہ سکتا وہ نہیں ہے ظاہر ہے ابھی بھی امپروومنٹ کی ضرورت ہے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ چلتے ہوئے پورا پینک دیتے ہیں سڑکوں کو پھینک دیتے ہیں ایک سار اور چیز ہم نے دیکھ رہی ہے آپ نے اب میڈیکل ٹیم کے ساتھ بھی کام کرنا ہے انتظامیاں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم مکمل ہے یا پھر آپ کو حکومت پاکستان سے پنجاب سے گورنمنٹ سے کوئی کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ کی کمپنی کو مزید بیتر اقدام کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے میں بھی کہتا ہوں ہمیں تھوڑا سا گورنمنٹ نے ہمیں بہت زیادہ رسورسز دیئے ہوئے اور جب میں کمپیرزن کرتا ہوں کسی بھی اور دیپارٹمنٹ کے ساتھ تو الحمدللہ ہمارے دیپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کی بہت زیادہ سپورٹ ہے اور سب سے زیادہ رسورسز ہمیں دیئے گئے ہیں ہمیں صرف ضرورت اس کیسے کیے کہ اب ہم اس کو سیلس سسٹینیبیلٹی کی طرف لے کے جائیں اپنے اس طرح جو کمپنی موڈ ہے ہمارا اس کو اب ہم اس طرح کریں کہ گورنمنٹ پر انحصار کم سے کم ہوتا جائے دن بلی ایک میں چاہوں گا کہ آپ بہنسج دیں کیونکہ میرا کیمرہ حاضر ہے سب سے پہلے تو میں رہولپینڈی کے لینے میں بہنوں کو شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جس طرح وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک ریپیسٹ کرنا چاہوں گا کہ صرف ایک عادت اپنا لیں کہ جو آپ کے گھر کا کچھرا ہے اس کو جو ہم نے ہمارے بینج رکھی رہی ہیں جو دیجنیٹی پلیسز ہیں اس کے اوپر اس جگہ پہ اپنا ڈسپورز کریں آپ کی صرف اس ایک عادت سے ہماری کمپنی کا کام پچاس کوئی سخت کام ہو جائے گا ہمارا رحم پینڈی ہماری زمانہ ہے صفائی نصف کیمان ہے اور اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اپنے گھر میں اگر آپ کا کورا کرکٹ ہے وہ ٹوکری بھڑی رہے گی اور اس پہ مچھر بھی آئے گا اس پہ گندگی آئے گی تو آپ کے گھر میں سب سے پہلے وہ گندگی پھیلے گی بیماری پھیلے گی کرونا پھیلے گا ڈینگی پھیلے گا یعنی آپ نے آپ نے آپ کی جو سفائی کرنی ہے بیسکلی اپنے شہر کی سفائی کرنی ہے اپنے ملک کی سفائی کرنی ہے اور یہی میسیج ہے پاکستان چلیویجن ایک کوشش کرتا ہے میری آواز آپ کی آواز ہے آئیے ناظرین کسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں کہ کرونا کا فاطمہ کرنا ہے سفائی ہر جگہ پہ سفائی یہی مینیج یہی میسیج یہی ویجن ہے اس کمپنی کا یہی ہمارا ہے یہی حکومت پنجاب کا ہے یہی حکومت پاکستان کا ہے اور یہی میسیج وزیر اعظم پاکستان عمران کانکر ہے کہ پاکستان وہ خوبصورت پاکستان جس کی خواہش قائد یعظم نے کی جس کی خواہش حضرت علامہ اقبال نے کی اور جو آج کوشش ہے وزیر اعظم پاکستان اور اس کی حکومت کی کہ نیٹ اینڈ کلین سر سر خوبصورت پاکستان اور اس میں سب نے ملک کے کام کرنا ہے پاکستان تلویجن کے ساتھ آئیے ناظرین اس پہ اہد کریں اگر کل نہیں کیا تو آج سے اسی خواہش کے ساتھ حضرت حاشوانی کو اپنے ٹیم کے ساتھ رولپنی سے دیجئے اجازت بہت جلت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نیکے بات